مجھے کوچ پر یقین نہیں ہوتا جانے دو شاز یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کیا بات ہے شہ زمان اسے فوٹبال ٹیم کا کپٹن نہیں چنا گیا کامران کو صرف اس لئے چنا گیا کیونکہ کوچ اس کے ابو ہے اور کچھ نہیں پتہ ہے شہ زمان زندگی میں صرف موقع ملنا ہے کافی نہیں ہوتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس کتاب میں اسی کے بارے میں ایک کہانی ہے ہاں یہ رہی ابو وادی نام کا ایک آدمی تھا جو فیس نام کے شہر میں رہتا تھا وہ اپنی ماں کے گراج میں رہتا تھا جہاں اس کے چھوٹی سے دکان تھی فادی تمہیں پکار پکار کر تھک جاتی ہوں میں اوہ ماں کیا بات ہے تم اپنے پرانے دو سریم کی طرح محنتی کیوں نہیں ہو سکتے ہو ذرا اسے دیکھو اس کی ایک کامیاب کمپنی ہے ایک شاندار گھر ہے اور سب اسے چاہتے ہیں سریم کامیاب صرف اس لئے ہے کہ اسے وہ خوش نصیب موقع ملا تھا ہم دونوں ایک ساتھ سڑک پر جھاڑو لگاتے تھے ایک بڑے آدمی ابراہیم نے اس کا سوفہ اٹھانے کے لئے سریم سے مدد مانگی اس لئے ابراہیم نے اپنی کمپنی میں اسے نوکری دے دی اور ابراہیم کے مرنے کے بعد سریم کمپنی کا مالک بن گیا وہ میں بھی ہو سکتا تھا امیر اور کامیاب بن سکتا تھا مگر نہیں سبا بخیر آقا میں ہوں جن گجندر تم جن تو نہیں لگتے میں جن ہی ہوں تم جن ہو مطلب میری تین خواہشیں پوری کروگے اوے نہیں صرف ایک خواہش رکو میں گارنٹی کے ساتھ خواہش پوری کرتا ہوں اگر تمہیں جو ملتا ہے وہ تمہیں پسند نہیں تو تم دوسری خواہش کر سکتے ہو تمہارا مطلب میں تب تک خواہشیں کر سکتا ہوں جب تک میری پسند کی نہیں مل جاتی بلکل صحیح لا محدود آپ کی خواہش میرے لئے حکم ارے واہ فائدہ ہی فائدہ بلکل میں امیر ہو جاؤں گا بلکل ہو جاؤں گے یا مشہور یا راک سٹار رکو میں بننا چاہتا ہوں سریم معاف کرنا آقا لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کیوں عالمی جن انجمن کے خوانین میں تمہیں کوئی اور آدمی نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے تو مجھے وہ سب دو جو سریم کے پاس ہے دیکھو فادی میں سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں تم میرے لئے مشکل پیدا کر رہے ہو میں کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تم کیسے جن ہو بھائی اچھا میں ماضی کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں ہاں یہ میں کار سکتا ہوں سچ تو مجھے اس دن میں واپس لے چلو جب بڑے ابراہیم نے سریم سے سوفا اٹھانے کو کہا تھا جو حکم میرے آقا چلو صبح بخیر جناب ابراہیم صاحب کیا میں سوفا اٹھانے میں آپ کی مدد کروں ہاں ہاں کیوں نہیں کیا شکریہ تم میرے کاروبار بہت آگے لے جاؤ گے بیٹا خوشان دیر پھر ملتے ہیں چلو یہ کام تو تم نے کر دیا اب مجھے میری نئی زندگی میں لے چلو ابھی لے چلتا ہوں جنابی ہاں ایک منٹ رکو یہ کیا ہے میرا بڑا سا گھر کہاں ہے یہی تو آپ کا گھر ہے مگر کچھ بھی نہیں بدلا میں تو وہی ہوں میں ابراہیم کا پارٹنر بن گیا تھا نا بنے تو تھے تو میں اب تک یہی کیوں ہوں ابراہیم کے انتقال کے بعد تم نے اس کا کاروبار سنبھالا لیکن تم نے کام ٹھیک سے نہیں کیا تم دیر سے آتے تھے اور جلدی چلے جاتے تھے نئے گراہک لانا تو دور کی بات ہے تم نے تو پرانے بھی کھو دیئے میں دیوالیا ہو گیا میں نہیں مان سکتا یہ کیا ہے سریم حاکم بن گیا دوسری بار بنا ہے لیکن یہ کیسے ہوا وہ سڑکوں پر جھاڑو لگاتا رہا اور ایک دن اس نے اپنے آپ کو حاکم کے گھر کے سامنے پایا جناب حسین کے طبیعت خراب ہے آج رات کے پارٹی کے لئے کام کرنے والا کوئی نہیں تم کسی اور کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہی سنو جھاڑو والے تم کیا تم کچھ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو سریم حاکم کے گھر کام پر لگ گیا آج رات سب کو آپ کی تکریر پسند آئے گی ہاں مگر مجھے یہ لائن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اب اس شہر میں پیسہ ختم ہو جائے گا اور پھر آپ سوچیں گے کہ کاش آپ نے میری بات مال لی ہوتی یہ تو اچھا ہے جناب زوردار ہے مجھے نہیں لگتا تمہارا کیا خیال ہے میرا مجھے یہ پسند نہیں اس سے لگتا ہے آپ گھسے میں ہیں آپ کہیے اگر میرا بجٹ پاس ہو گیا تو حالات بہتر ہو جائیں گے مجھے یہ اچھا لگا اگر ہم سب ساتھ مل جائیں تو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں اگلے دن سریم کو حاکم کے مددگار کی نوکری مل گئی وہ پڑھتا رہا سیکھتا رہا اور شہری معاملات کا ماہر بان گیا اور اب وہ حاکم ہے وہ آدمی ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح جگہ ہوتا ہے اگر تم اپنی پچھلی خواہش سے خوش نہیں ہو تو دوسری بتاؤ میں پوری کار دوں گا چلو مجھے اسی دن میں حاکم کے گھر کے سامنے لے چلو ہے سنو جھاڑو والے کیا تم جانا پیسہ کمانا چاہتا ہوں ہاں ضرور اگر ہم ساتھ مل جائیں تو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں چلو واپس اب تو سب کچھ ٹھیک ہوگا میں یقین نہیں کر سکتا یہ ہو کیا رہا ہے میں تو حاکم کے لیے کام کرتا تھا نا یہ کیا ہوا چلو فادی ملوم کرتے ہیں حاکم کے مددگار کے طور پر تم نے کوئی بھی کام سہی نہیں کیا میں یہاں حاکم سے ملنے آئے ہوں لیکن حاکم صاحب تو مصروف ہیں کیا وہ اب بھی مصروف ہے میں آپ کو اندر بھیج سکتا ہوں تم نے رشوت لینی شروع کر دی تمہیں پریمٹی طوفے ملے لیکن بد قسمتی سے یہ زیادہ دن نہیں چل سکتا کیا اب میں جیل میں ہی رہوں گا ایک مرد کیا وہ سریم ہے شہر کے ہال میں اس کا شو ہے ہاں وہ ایک عظیم سنگیتکار بن گیا ہے میری بات سنو گجندر میں اپنی پچھلی خواہش سے بلکل بھی خوش نہیں ہوں میں ایک عظیم سنگیتکار بننا چاہتا ہوں ضرور آقا ابھی لیجئے ارے تم دیکھنے والوں کو تو بھولی گئے آقا تمہیں ایک سنگیتکار ہو لیکن تمہیں سننے کوئی نہیں آیا ہے لیکن کیوں ریاض کے بغیر فان کچھ نہیں ہوتا کتنی شکر لیں گے آقا تم مزاگ تو نہیں کر رہے ہو نا سریم اب ایک مشہور سائنس دا ہے ہاں اس نے بہت بڑھائی کی تھی گجندر مجھے سائنس دا بنا دو کچھ دماؤں کو ملانا نہیں چاہیے آقا کوئی دوسری خواہیش مجھے یہ مینار بنا کر فقر محسوس ہو رہا ہے مجھے یہ مینار بنا کر فقر محسوس ہو رہا ہے مجھے ایک بادشاہ بنا دو جاپنا ہم گھر گئے ہیں جنگ ہو رہی ہے آپ کو دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا گجندر میں انہیں کیسے روکوں فکر مت کیجئے جیسے وہ آپ کی گردن اڑائیں گے جنگ خاتم ہو جائے گی مجھے یہاں سے نکالو نکل کر خوش ہوں گے ہاں آپ کی خائش میرے لیے ہوگی شکر ہے خدا کا وہاں سے نکل آئے اچھی بات ہے خدمت کر کے خوشی ہوئی ٹھے رو گجندر واپس آؤ میری بات سنو میں خوش نہیں ہوں ایک خواہش اور ہے کیسا جن ہے ایک ہی خواہش پوری کرتا ہے اگر میری تین خواہشیں پوری کر دیتا تو میری زندگی بن جاتی میں کچھ بھی بن سکتا تھا دیکھا تم نے زندگی میں موقعیں ملنا ہی کافی نہیں ان کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے اور فکر نہ کرو ابھی تو شروعات ہے تم وائس کیاپٹن بھی بن سکتے ہو تم لوگوں نے سنا مجھے آج فوٹبال چیم کا وائس کیاپٹن بنا دیا دیکھا کیا میں نے ایسا کیا کہہ دیا کچھ غلط کہہ دیا کیا دنیا جات کو وائس کیا موسیقی موسیقی موسیقی